چالیس دن اور چالیس رات ہو گئے مسلسل موصلہ دھار بارش ہو رہی ہے تمام زمین اونچی اونچی امارتیں اور عظیم پہاڑ سب پانی میں غرق ہو چکے ہیں ہر طرف گپ تندھیرہ اور بارش اور توفان کی آوازیں ہیں اس بیچ ایک بڑی کشٹی پانی میں غوتے کھا رہی ہے اور پانی کی لہروں کا سامنا کرتے ہوئے تیرتی نظر آ رہی ہے کشٹی کے اندر موجود لوگ خوف کے مارے خداوند خدا سے دعا میں مصروف ہیں یہ کشٹی کس کی ہے کشٹی میں سوار لوگ کون ہیں اور یہ عظیم سیلاب کیوں آیا ہے جس نے پوری دنیا کی آبادی کو ختم کر ڈالا حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پہولی لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بہول گئے اور مٹی اور پتھر کے باطل دیوی دیوتا بنا لیے نہ صرف وہ ان کی عبادت کرتے بلکہ ان کے بتھر گھر میں رکھے ہوتے جن سے وہ مرادیں مانگتے رفتہ رفتہ لوگ مزید بدکار اور مشرک ہو گئے اس زمانے میں ہنوک نبی نے لوگوں کو آگاہ کیا لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے نبی کی نسل سے ہی نوح کی پیدائش ہوئی جو اس بری دنیا میں خدا کے وفادار اور توحید پرست تھے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی لیکن لوگوں نے نوح علیہ السلام کا مزاق بنایا کہ بھلا تم نبی کیسے بن گئے تم تو ہمارے جی سے گوشت پوسٹ کے بنے ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو نوح علیہ السلام نے نو سو پچاس سالوں تک اپنی قوم میں واز و تبلیغ کی لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا صرف گنتی کے چند لوگ ہی آپ پر ایمان لائے اب خداوند نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا وہ ایک کشتی بنائیں کیونکہ ایک عظیم سلاب آنے والا ہے جن میں یہ کافر اور مشرک ہلاک ہو جائیں گے لہٰذا جب کشتی بن کر تیار ہوا تو وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے کشتی میں سوار ہو گئے جبکہ کافروں نے اس کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا اور وہ نوح علیہ السلام کا مزاق بنانے لگے تب ہی خدا کے حکم سے زمین کے سوٹ پہوٹ پڑے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی زمین پر پانی بڑھنے لگا اور کشتی پانی میں تیرنے لگا بارش، توفان اور سیلاب تھمنے کا نام نہ لے رہی تھی چالیس دن اور چالیس رات مسلسل بارش ہوتی رہی دنیا کے ہر نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فونا ہو چکے تھے کچھ عرصے بعد خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور کشتی نوح ایک پہاڑ کی چوٹی پر جار رکا زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا اب خداوند نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ اب تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد کو حکم دیا کہ وہ زمین پر پھیل جائیں نوح علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کرنے کے لئے قربانی چڑھائی پر خداوند نے نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ زمین کے تمام جانداروں کو توفان کے ذریعے ہلاک نہیں کرے گا اور اس وعدے کی زمانت کے طور پر خدا نے آسمان پر سترنگی کمان دکھائی حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر صرف قرآن مجید میں ہی نہیں بلکہ کئی مذاہب اور آسمانی صحیفوں میں موجود ہے مثلاً تورت انجل اور کے صحیفے میں نوح علیہ السلام کے اس توفان کا ذکر بلکل اسی طرح آیا ہے جس میں عظیم سلاب کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ انسانیت بدکار ہو چکی تھی اور انسان جانوروں اور دیو قامت مفلیم انسانوں سے زنا کر کے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑ رہے تھے جس کے نتیجے میں عجیب اور غریب جاندار پیدا ہونے لگے تھے چنانچہ زمین کو ان بدکاروں سے پاک کرنے کے لیے خدا نے نوحہ کو چنا اور نوحہ نے پاک انسانوں اور جانوروں کے بہتر جوڑوں کو کشٹی میں سوار کیا اور اس پاک نسل سے ہی نسل انسانیت جانوروں کی نسل دونوں آگے بڑھی لیکن توریت اور بائبل میں توفان نوحہ کا ذکر ملنا کوئی حیرت کی بات نہیں کیونکہ یہ کتابیں بھی آسمانی اور یہ مذاہب ابراہیمی ہیں لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ توفان نوحہ کے اس واقعے کا ذکر ہندو مکھ کی کتابوں میں بھی موجود ہے یہ میں منو نامی ایک شخصیت کا ذکر ملتا ہے جو نوح علیہ السلام سے بہت مماسلت رکھتی ہے کیونکہ منو بھی ایک عظیم سیلاب سے بچ نکلا تھا یہ کہ مطابق خدا نے منو کو خبردار کیا کہ سیلاب آنے والا ہے چنانچہ اس نے کشتی بنائی منو اس کشتی میں تمام جانوروں اور انسانوں کو بٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور خدا کی مدد سے بچ نکلتا ہے بعد میں منو کی نسل سے ہی انسانیت کا آگاز ہوا بعض علمائی نوح علیہ السلام کو منو قرار دیتے ہیں جسے جنوبی ہند میں ماہ نوح کہا جاتا ہے مہرین کا کہنا ہے کہ ساڑھے چار ہزار سال پہلے وسط ایشیا سے مہاجرین ہندوستان آنے لگے تھے جنہیں آریا کہا گیا تھا وِتْ انہیں آریاوں کی کتاب ہے لہٰذا شاہ ولی اللہ جیسے علماء آریاوں کو کسی رسول کی قوم مانتے ہیں جن پر شریعت نازل ہوئی تھی جبکہ کچھ مہارین کا کہنا ہے کہ بیرونی ہندوستان سے مہاجر آنا شروع ہوئے تو وادی سندھ کی تہزیب تھی موسیقی موسیقی